آج کی پریس کانفرنس پنیادی طور پہ پچھلے کئی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے امپورٹڈ حکمت کی طرف سے جس انداز سے ایک نیگٹیو اور زہریلا پروپاگنڈا وہ میڈیا کے اندر کیا جا رہا ہے اور چیزوں کو غلط طریقے سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے ایک تو اس کا جواب دینا مقصود تھا دوسرا نون لیگ اور پی ڈی ایم کے وہ نیگٹیو کریکٹر بدنام زمانہ کریکٹر اور انتہائی جسے کہتے ہیں کہ سیاست کے اندر اور معاشرت کے اندر بدنام قسم کے کریکٹرز ان کی طرف سے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی خواتین اور زمان پارک اور اس پورے پولٹیکل سینیریو کے اوپر جو بلو دا بیلٹ غیر اخلاقی حرزہ سرائی پریس کانفرسز کر کے کروائی جا رہی ہے مسلسل ایک تو اس کا جواب دینا بھی مقصود ہے لیکن ان ساری چیزوں سے پہلے سب سے پہلے میں جو رات کو پیمرہ نے اے آر وائے کی نشریات موطل کی اس کا لائسنس موطل کیا اس کی پرزور مضمت کروں گا کہ تمام کوڑل لیگل فارمالٹیز پوری کیے بغیر صرف امپورٹڈ حکومت اور کرائیم منسٹر شباز شریف کو خوش کرنے کے لیے جس انداز سے ہیپ ہیزٹلی اور ہوج پہنچ طریقے سے اور امیجیٹلی اس ٹی وی چینل کے خلاف جو کاروائی کی گئی وہ بنیادی طور پر آزادی صحافت کا گلہ گھوٹنے کے مترادف ہے جس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے اور میں عمران خان صاحب کا میڈیا ایڈوائزر ہونے کے ناتے سے ایک پولٹیشر ہونے کے ناتے سے ایک سیاسی کارکن ہونے کے ناتے سے اور ایک پاکستانی ہونے کے ناتے سے اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ عدالتیں پیمرہ کے اس غیر قانونی ایکٹ کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے اس کو فوری طور پر بحال کرنے کا حکم دیں گی اس کے لیسنس کو بھی اور اس کی نشیات کو بھی اب اصل ایشو آپ نے کل پڑنٹونک والے اشتہار کا جو کریکٹر ہے چھوٹو تارڑ اس کی پریس کانفرنس آپ نے دیکھی جس کے اندر اس نے تمام اخلاقیات کے ایتھکس کے ویلیوز کے پولٹیکل ٹریڈیشنز کے پولٹیکل روایات کی تھجیاں اڑاتے ہوئے صرف بیگم صفدر کو رازی کرنے کے لیے سلطان مفرور نواز شریف کو رازی کرنے کے لیے اپنی نون لیگ کی قیادت کو رازی کرنے کے لیے اس نے اپنے دادے کی اور اپنے اباؤ اجداد کی روایات کو زندہ اور تابندہ کرتے ہوئے جس طریقے سے گھٹیا انداز سے پی ٹی آئی کی خواتین پی ٹی آئی کی خواتین رہنما پی ٹی آئی کی وہ خواتین ایکٹیویس کے جو ایک مسلمان کی حیثیت سے بھی ایک پاکستانی کی حیثیت سے بھی اور ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے بھی اپنے اباؤ اجداد کی آلہ اور عرفہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اپنا کردار ادا کر رہی ہیں میں نے مسلمان کی حیثیت سے کہا تو بینگا مسلم اور بینگا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو لیکن میں بینگا مسلم جانتا ہوں کہ ہمارا نبی پاک صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان ہے آخری نبی کے حوالے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب اور ہم ان کے امتی ان کے امتی کی احسیت سے ہمیں پتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک سے لے کے مسلمانوں کے تمام غزوات سے لے کے مسلمانوں کی ساری جدو جہد پچھلے چودہ سو سال کی ساڑھے چودہ سو سال کی اس میں خواتین کا ایک وائٹل رول ہوتا رہا ہے صحابیات سے لے کے امت المومنین سے لے کے امہات المومنین سے لے کے اور آج تک پھر فاطمہ جنہ پھر اسی طریقے سے بے تہاشا ایکزیمپلز ان ساڑھے چودہ سو سال میں ملیں گی کہ خواتین نے فرنٹ فٹ پہ آکے اپنا کردار ادا کیا کہ جس کاؤز کو جس کمیٹمنٹ کو انہوں نے صالح جانا صاف ستھرا جانا نیک و پاک جانا جس آئیڈیالوجی کو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اپنے وطن اپنی قوم اپنے گروہ اپنی سوسائٹی اپنی پارٹی اپنے مارشٹر کے لیے اچھا اور بہتر جانا اس کے لیے خواتین نے فرنٹ فٹ پہ آکے اپنا کردار ادا کیا لیکن اس گھٹیا شخص جو آل شریف کا سولوے گریڈ کا پہلے ملازم تھا یہ ڈینٹونک والے ہشتیار کا یہ بندر چھوٹو تارڑ اس کا دادے کی روایات ساروں کو پتہ ہے جس نے اتنی لمبی داڑی رکھ کے ججوں کی خریدوں فروخت کے لیے اپنا کردار ادا کیا آل شریف کے لیے اور اس کے سنے میں صدارت پائی اس کی یہ اولاد سارا دل بیٹھ کے جس چھوٹو تارڑ کو لوگوں نے دیکھا کہ اس نے اسبلی کے اندر کھڑے ہو کے آئین کی مقدس کتاب ایک ہاتھ پہ اٹھائی تھی اور دوسرے ہاتھ سے جو اس نے اشارہ بازی کی تھی وہ اس کی بنیادی طور پہ ذاتی اور خاندانی دونوں بیک گرونڈ بتانے کے لیے کافی ہے وہ بیٹھ کے پی ٹی آئی کی ان خواتین ایکٹیویسٹ کو اور قائدین کو اور رہنماوں کو معاذ اللہ معاذ اللہ اتنا بد اخلاقی کے ساتھ ان کے اوپر الزام تراشی حرزہ سرائی تشنام ترازی کرے وہ چھوٹو تارڑ کہ جس نے اپنے دادے کو میں جیو آر ون میں رہتا رہا ہوں اور جیو آر ون میں میرے گھر سے تین گھروں کے فاصلے پہ رفیق تارڑ صاحب کا گھر تھا اللہ پاک اس کی گناہ معاف کرے اور جنت الفردوس پہ جگہ دے میرے گھر کے جتنے ملازمین تھے وہ سارے کے سارے اس کے گھر کے ان کی فیملیوں میں سے لوگ ادھر بھی ملازم تھے آج مجبوراً یہ بات بتانی پڑتی ہے کہ انہوں نے اپنے دادے کو جو ہے وہ صرف اس وجہ سے جو ہے وہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ دنیا سے گزرنا جائے کہ ہمیں جیو آر ون سے نہ نکلنا پڑ جائے یہ وہی چھوٹو تارڑ کے جس کا بیگراؤنڈ یہ ہے کہ پچیس سال جس کرسچن خاتون نے اس کے دادے کی رفیق تارڑ کی خدمت کی اس کے گھر کی خدمت کی جو میرے گھر میں رہتی تھی رہائش میرے گھر میں تھی جیو آر ون میں اس کی بچی کی شادی آئی تو وہ اپنی بچی کی شادی کے لیے اسی کی والدہ اور اس کے گھر والوں کے پاس گئی کہ میرا بچی کی شادی ہے میری ہیلپ کرو تو آگے سے اس کے گھر والوں نے اور انہوں نے جواب دیا تھا انہیں پتا تھا کہ یہ فیاض چوہان کے گھر میں رہتے ہیں تو بڑا تنزیہ کہا تھا جاؤ جا کے جس فیاد چوہان کے گھر میں رہتے ہو اس سے مدد مانگو پچیس سال اور آخری پانچ سال رفیق تارڑ کی ہر قسم کا چھوٹا پشاپ بڑا پشاپ صاف کرتی تھی یہ نا وہ خاتون اس کی بچی کی شادی کے اوپر جانا جس گھٹیا قسم کا جواب اس کے خاندان نے دیا تھا اس چھوٹو تارڑ کے پھر اللہ پاک کے قرب سے مجبوراً مجھے یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ اس کرسچن لڑکی کی جہیز سے لے کے اس کی مہندی سے لے کے اس کی برات تک جس عالی شان طریقے سے فیاد چوہان نے جیو آر ون کے اندر منققت کروایا تھا وہ بھی ساری دنیا نے دیکھی تھی گھٹیا خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والا یہ فرد یہ ہر روز بیٹھ کے ابو دعوت کی شکل والا غرناطہ کا جو ابو دعوت تھا یہ اٹھ کے خواتین کے اوپر اس قسم کی حرزہ سرائی کرے گھٹیا انسان گھٹیا شخص گھٹیا خاندان سے تعلق رکھنے والا جس کا ایک 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 جو ہے وہ قابل نفرت ہے ایک 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 صرف سول میں گریڈ کی ملازمت اور اپنے دادا کی جو ہے نا وہ رشوت ستانی کی جو ہے وہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اور اس کے سلے میں صدارت ملی تھی جس کے سلے میں جیو آر ون کے اندر یہ کئی سال پندرہ بیس سال جانا انہوں نے رہائش رکھی اس کا سلہ دینے کے لیے جانا یہ اتنا گھٹیا آدمی خواتین کے حوالے سے الزام لگاتا ہے تو اس بے شرم آدمی کو ڈوب مر جانا چاہیے اور اس گھٹیا شخص کو اس انداز سے آکے کیا ان کی خواتین ہی یہ کہتا ہے جی خواتین کے پیچھے چھپتے ہیں نون لگ کی ترجمان کون ہے وزیر اطلاع کون ہے ان کی حکومت کی اور نون لگ کی مریم مرنگزیب ہے ان کی صوبے کی جنب ترجمان کون ہے عزمہ زائد بخاری ہے ان سے پوچھو یار تم خواتین کی آرڑ میں چھپتے ہو کہ پی ٹی آئی چھپتی ہے آرڑ میں تم ان خواتین کو آگے رکھے دوسروں کی ماں و بہنوں بیٹیوں کو اور دوسروں کی خندانوں کے اوپر جھنکتے ہو کہ پی ٹی آئی جھنکتی ہے کال وہ بیگم صفدر کہتی ہے جناب کہ عمران خان کو نواز شریف سے بہادری ادھار میں لے لنی چاہیے یہ تو بالکل ویسے ہی ہے کہ کوئی کہے کہ سنی لیون سے جہاں وہ غیرت ادھار پہ لے لو کوئی فرق نہیں ہے شرم سے ڈوب بار جانا چاہیے تیرا باپ سلطان مفرور چار ہفتے کا کہہ کے چار سال سے باہر سے نہیں آیا چار ہفتے کا کہہ کے چار سال ہو گیا باہر سے نہیں آیا جس نے اپنی بیٹی کو استعمال کیا پہلے اس کو بھیجا گیارہ مہینوں سے ان کی حکومت ہے اس دلیر شخص کو واپسی کی جرت نہیں ہوئی اس جرت مند جری جوان شخص کو جو کشمیر کے اگلے مہرشوں پر لڑنے کے لیے گیا ہوا ہے جو سیاہ چین کے خطے اول پہ پاکستان کی سربلندی کی جنگ لڑ رہا ہے جو پاکستان سے پیدل حج کرنے کے لیے مکہ مدینہ گیا ہوا ہے جو پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کی معاشرت کو اور پاکستان کی ریاست کو اور پاکستان کے جغرافیہ کی حفاظت کے لیے کلاشن کوف اپنے کندے پہ ڈال کے شہادت کی آرزو لے کر باغا بارڈر پہ کھڑا جناب ملکی خدمت کر رہا ہے وہ چور وہ لٹیرا وہ نوسرباز وہ پوری پاکستانی کون کو چونہ لگا کے وہ پوری پاکستان کی ریاست کو چونہ لگا کے وہ پوری پاکستان کے عدالتی سسٹم کو چونہ لگا کے وہ پورے پاکستان کے عداروں کو چونہ لگا کے وہ پورے پاکستان کی اجنسیز کو چونہ لگا کے پچاس رپے کے سٹام پہ لکھے گیا اور اس پچاس رپے کے سٹام پہ زمانت دی سلطان مجبور شباہ شریف نے کہ بھاجہ نے نجان دیو میں گواہی دین دا چار ہفتے بعد واپس آ جائے گا وہ محور ہے خواجے کا گواہ ڈڈو خواجے کا گواہ ڈڈو گواہی کون دے رہا ہے شباہ شریف کس کی دے رہا ہے نواز شریف نہ وہ آیا اور اوپر سے جناب اس پاکستان کے عدالتی سسٹم سے لے کے اس پاکستان کے پرٹیکل سسٹم کے اوپر رونے کو جی چاہتا ہے دنیا کا کوئی عدالتی سسٹم نہیں ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اور قیامت تک جہاں پر زمانت دینے والا جس کی زمانت دے وہ اس حلف پہ پورا نہ اترے تو جو زامن ہوتا ہے اس کو قانون کی کڑکی کے اوپر لیا جاتا ہے اس کے پھندے پر لٹکایا جاتا ہے اس ابنورمل شخص شباز شریف کو زمانت کے ٹوٹنے کے بعد اس حلف کے ٹوٹنے کے بعد چار سات سے نواز شریف نہیں آیا اس کو وزیراعظم منا دیا گیا ہے اور بیٹی کہتی ہے ادھار لو بہادری کی نواز شریف سے اور شرم سے ٹوب مرو تمہیں تو جناب بہادری اور نواز شریف کا آپس میں میل ملاب کرتے ہوئے بھی سوچنا چاہیے اور میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے عمران خان صاحب کی گرفتاری میں پوری پاکستانی قوم کے سامنے اکیس فیبرری دو ہزار تئیس یہ جناب وارٹ گرفتاری ہے اکیس فیبرری دو ہزار تئیس ابھی پندرہ دن بھی نہیں ہوئے بیس دن بھی نہیں ہوئے گجرات کے اڈیشنل سیشن جج تو رانہ زاہد صاحب ہے انہوں نے اس موچوں والے باندر وزیر لا قانونیت رانہ صلی اللہ اللہ اس کے خلاف وارٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے ہے کہ اس کو گرفتار کر کے میرے سامنے حاضر کرو پچھلے کئی دنوں سے اور کل جو عمران خان صاحب کی گرفتاری کا ڈرامہ رچایا گیا میں پاکستان کی پنجاب کی اور اسلامباد کی پولیس سے کہ جو اس وقت امپورٹڈ حکمرانو کرائیم منسٹر شباہ شریف اور اس وزیر لا قانونیت رانہ صلی اللہ کتابے ہیں میں ان سے پوچھوں گا کہ عمران خان کی گرفتاری کے لیے تو تم بڑے پر تول رہے ہو بڑے متحرک ہو بڑے جذبے میں ہو بڑے جوش میں ہو بڑے ولولے میں ہو تمہاری آنیا جانیا ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ جو ماں کا لادلہ رانہ صلی اللہ ہے جس کی جناب وارنٹ گرفتاری کے پندرہ دن پہلے کہ جناب آرڈر ہوئے ہیں اس کے حوالے سے تو تم جناب انسپیکٹر نرگولی کی طرح ٹانگیں اٹھا اٹھا کے سلوٹ مارنے لگے ہوئے جناب ادھر کیوں نہیں تم اپنی ایفیشنسی دکھا رہے ہیں ادھر کیوں نہیں اپنی پرفارمس دکھا رہے ہیں یہ پوری دنیا کے سامنے ہے اس وقت میں رکھ رہا ہوں اکیس فیبری دو ہزار تیریس رانہ زاہد اڈیشن سیشن جج گجرہ والا گجرات اس نے ڈی پیو گجرات کو وارنٹ جاری کیا ہوا جو میں نے آپ کے سامنے دکھایا ہے کہ اس وزیر لاکہ نونیت کو گرفتار کر کے میرے سامنے حاضر کرو وہ تو دندناتہ پھر رہے ہیں ادھر تو کوئی پولیس نہیں جاتی عمران خان کی طرف بھاگے بھاگے آتے ہو اور پھر یہ کہتے ہیں جناب ہر روز پریس کانفرس ساروں کو بخار ان کا دیکھیں میں آج کی اس پریس کانفرس کے ذریعے سے ایک چیلنگ دے رہا ہوں پاکستان کے تجزیہ نگاروں کو پاکستان کے انکرز کو اور پاکستان کے جنلسٹ کو اور پاکستان کے کالومسٹ کو اور پاکستان کے درد رکھنے والے اہل صحافت کو کہ آج میری پریس کانفرس کے بعد اگلے ساتھ دن آپ نے انیلیسس کرنا ہے عمران خان صاحب کی تقاریر کا اور بیگم صفدر کی تقاریر کا بلا وجہ بھٹو کی تقاریر کا آپ نے ان کا کمپیریزن کرنا ہے عمران خان تقریر کرے گا ان کی تقریر کا پچانوے پرسنٹ حصہ ہوگا کہ ملک کے معاشی حالات کیا ہو گئے ہیں اس کے فیکٹس اور فگرز کیا ہیں پہلے پاکستان کے معاشی حالات کیا تھے مایکرو لیول کے انڈیکیٹر کیا تھے مییکرو لیول کے انڈیکیٹر کیا تھے ایکسپورٹ لیول کیا تھا امپورٹ لیول کیا تھا ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کیا تھی سیونگ کیا تھی ایگریکرچنل گروتھ ریٹ کیا تھا جیڈی پی گروتھ ریٹ کیا تھا انڈسٹریل گروتھ ریٹ کیا تھا صحافت کے اندر ہمارا ایمیج کیا تھا دنیا کی مختلف آرگنیزیشن یو این نو سے لے کے مختلف آرگنیزیشن میں پاکستان کا ایمیج کیا تھا اور آج کیا ہے اور کل اگر ہمارا جو مطالبہ ہے کہ جنرل ایلیکشن فوری طور پر سارے کروائے جائے اگر وہ ہو جاتے ہیں تو پاکستان ان مسائل اور مسائل سے نکل کر کن کن معاشی حالات کا شکار ہو سکتا ہے بہتری کی صورت بھی اور ورس صورت بھی ایک پیور لیڈر کا جسچر ہوتا ہے امران خان کی تقریر دوسری طرف یہ ڈاکو رانی پیغم سفدر اس کی تقریر امران خان امران خان تم امران خان تمہارا امران خان یہ امران خان وہ امران خان اس کو پکڑو اس کو گرفتار کرو اس کو عدالت پہ لاؤ اس کو گھسیٹو میرا دل راضی نہیں ہوتا میرا دا نہیں لگتا میرا دل نہیں لگتا امران خان امران خان صبح شام امران خان تجزیہ کریں گے میرے اس پریس کانفس کے بعد نائنٹی فائی پرسنٹ تقریر امران خان کے وہ دشنام ترازی کے اوپر ہوتی ہے بلا وجہ بھٹو سے لے کے پیغم سفدر تک اور کل تو بلا وجہ بھٹو بھی بڑا لہک لہک اور چہک چہک اور مہک مہک کے بڑا عالمی لیڈر بنا ہوا تھا اس کو گرفتار کیوں نہیں کرتے اس کو گرفتار کرو بلا وجہ بھٹو صاحب اگر آپ بھٹو خاندان اور زرداری خاندان میں نانا پیدا ہوتے تو علماس بوبی نے بھی آپ کو اپنا ملازم نہیں رکھنا تھا یہ بھی سن لیں تمہاری اتنی اوقات ہے تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم اس خاندان میں پیدا ہو گئے ہو پرنا جو ٹیکنیکل فارٹ تمہارے اندر ہے نا علماس بوبی نے بھی تمہیں جانا اپنا ملازم نہیں رکھنا تھا یہ باتیں کرنا چھوڑو پرفارمس کی طرف توجہ دو پاکستان ڈوب گیا پاکستان کی معیشہ ڈوب گئی پاکستان کا ذرہ مبادلہ کے زخائر ڈوب گئے پاکستان کی عوام چالیس پرسٹ مہنگائی کا شکار ہو گئی آئی ایم ایف سے ایک عرب بیس کروڑ ڈالر لینے کے لیے پاکستان کی تمام جغرافیائی اور سالمیت سے متلکہ جو جو ایشوز تھے اس کے اوپر تم نے آئی ایم ایف کی شرائط مان لی اور وہ شرائط ابھی تک تم پوری پاکستانی قوم اور قومی اسمبلی اور سینٹ پر نہیں رکھ رہے تم نے سب کچھ تباہ کر دیا اور باتیں تم بڑی بلا وجہ بھٹو تم آکے کرتے ہو بڑی بڑی درس دیتے ہو عمران خان کو بہادری کی اور غیرت کی تمہارے اندر غیرت ہو تو تم اپنی ماں کے قاتلوں کو تو کم ہوسکہ ہم گرفتار کروالے ہو اب تو تمہارا اقتدار آگیا ہے پہلے بھی تمہارا اقتدار رہے پانچ سال تو میں اپنی تقریر کے اختتام اور اپنی پریس کانفرس کے اختتام پر عمران خان صاحب نہ گرفتاری سے ڈرتے مسلسل ریگولر پچھلے گیارہ مہینوں سے چوہتر سے زائد کیسز میں پیشیاں بھگت رہے ہیں اگر سلطان مفرور چار ہفتے کا کہہ کے چار سال سے واپس نہیں آیا اور جس نے اس کو بھیجا تھا پچاس رپے کے شٹام پر زمانت دے کے اگر وہ گرفتار نہیں ہوتا اگر وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے تو پھر عمران خان کو گرفتار کرنے کا کوئی رائٹ حاصل نہیں ہے کوئی رائٹ حاصل نہیں ہے کسی کو اگر رانہ سناولہ کو اڈیشن سیشن جج کی جناب وارن گرفتاری کے اوپر ابھی تک گرفتار کرنے کے لیے کوئی اکٹیویٹی نہیں ہوئی تو پھر عمران خالق کو بھی گرفتار کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے قانون سب کے لیے یہ اقصہ ہونا چاہیے اور لادلہ لادلہ کہتے ہیں یہ ماں کے لادلے اس چھوٹو تارڑ اور اس تلال چودری اور اس میا جوے لطیف اور یہ کنیز خاص راول پنڈی کی مریم اورنگزیب اور یہ بیگم سفدر لادلہ وہ ہوتا ہے جو پچاس روپے کے اسٹام پہ لکھ کے ساڑھے ساتھ عرب روپے کے کرپشن کے کیسز پہ پچاس روپے کے اسٹام پہ جھوٹ لکھ کے باہر باگ جاتا ہے اور واپس نہیں آتا اور اس کے اوپر کوئی کروائی نہیں ہوتی نہ انٹر پول کی نہ کسی اور پولیس کی لادلہ وہ ہوتا ہے جو سزای یافتہ ہونے کے باوجود بیگم سفدر کی طرح زمانت پہ باہر ہو کے پاکستان کی فوج کو اجنسز کو اداروں کو عدالتوں کو سارا دن دشنام ترازی کرتی رہی تھی اور کرتی رہتی تھی لادلہ وہ ہوتا ہے لادلہ وہ کیپٹن سائی سفدر ہوتا ہے کہ جو سزای یافتہ ہونے کے باوجود زمانت پہ باہر آکے سارا دن عدالتوں اداروں کو جو ہے وہ گالی گلوش کرتا تھا اور لادلہ وہ ہوتا ہے کہ جو زمانت دیتا ہے ایک مفرور کی اور مفرور واپس نہیں آتا اس کو وزیراعظم بنا دیا جاتا ہے لادلہ وہ ہوتا ہے کہ جو سولہ عرب کی کرپشن کے اندر ہوتا ہے لیکن جس دن اس کے اوپر فرد جرم آئرت ہوتا ہے ہونی چاہیے اس دن وہ وزیراعظم اور وزیراعظم کی صورت میں حلف اٹھا رہا ہوتا ہے تو یہ بھائجن لادلے ہوتے ہیں آپ کی طلاق کے لیے عرض ہے باقی عمران خان صاحب جو جنگ لڑ رہے ہیں ہر آنے والا دن ان کی پاپولارٹی میں اضافہ کر رہے ہیں میں پاکستان کی ایجنسیز کو چاہے وہ سیول ہیں چاہے وہ دوسری ہیں اور پاکستان کی ایپورٹڈ حکومت کو آخر میں انتباہ کروں گا تم ہر روز کسی نہ کسی کی کوئی آڈیو نکال کے لے آتے ہو یہ آڈیو ویڈیو والا آخری چیز وہ بیگم سفدر کہتی ہے میرے پاس جنرل فیض کے جنہ ثبوت موجود ہیں تو اپنی پرس کانفرنس کے اقتطام پہ میں اس کو ایک انفارمیشن دوں گا کہ اس کے پاس بھی جانا بڑے بڑے دلکش ثبوت موجود ہیں ٹھیک ہے نا تو اس قسم کی بویلیا مارنا یہ جو نون لیگ کے میڈیا سیل نے اور نون لیگ کی ڈاکو رانی نے اس پاکستان کی سیاست میں ایک نیا ٹرنڈ شروع کیا ہے اس میں سر سے لے کے پاؤں تک زلیل و خار اور غرق تم لوگ خود ہوگے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو اللہ پاک عزت سے وقار سے ڈگنٹی سے پہلے بھی نواز رہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ نوازے گا بہت شکریہ نہیں عدالت میں سیکیورٹی تھریٹ کے پانچے بھی اسے بات نہیں کی تھی ڈاکٹرز جو نے کہا تھا کل ڈاکٹر صاحب کل ڈاکٹروں نے یہ کہا تھا آج سے پندرہ بیس دن پہلے سے کہ کم از کم دو سے تین ہفتے اگر آپ جنہا ریسٹ کریں گے تو آپ کا جو ٹانگ کا زخم ہے وہ انرلی بھی ہڈی کے اندر اور باہر ہر حوالے سے جائے وہ ہیلہ پہنچے گا تو جب لاہور ہائی کوٹ کے اندر پیشی تھی لاسٹ اس کے حوالے سے یہی پائنٹ ایوو تھا کہ دو ہفتے تک آپ ویٹ کر لیں وہ سلطان مفرور باہر بیٹھا برگر کھا رہا ہے پیزے کھا رہا ہے اور کشتی میں نجم سیٹھی کے ساتھ بیٹھ کے جائے وہ امیتہ بچند اور زینت امال کی طرح کی جنا وہ نیروں پہ گھوم پھر رہا ہے ویڈیو پکچرائز کروا رہا ہے وہ کر سکتا ہے تو یار دو ہفتے انتظار کر لو تو بس یہ کہنا تھا باقی پہلے بھی پیشیہ بھگتی ہیں اب بھی خان صاحب بھگت لیں گے جو خان صاحب نے کہا تھا کہ سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں اسٹیبشمنٹ کے لیے تھا یا کہ حکومت کے لیے بھی یہ تھا کہ حکومت سے بھی بات کرنے تھا یار دیکھیں ملک اس وقت ڈوب گیا ہے ساروں کے سامنے ڈھائی ارب ڈالر کے آپ کے پاس خائر ہے وہ بھی اس وجہ سے ہے کہ آپ نے لسیز نہیں کھول رہے کئی ماہ سے امپورٹ ایکسپورٹ بند ہوئی ہوئی ہے ورنہ اگر وہ شروع ہو تو یہ ایک ہفتے کی ماہ آ رہا ہے یہ ڈھائی ارب ڈالر ایک ہفتے کی انہوں نے ساری چیزیں روکی ہیں پاکستان کی تعمیر و ترقی کو کی کاسٹ کے اوپر اس کو بیچ کر انہوں نے ڈھائی ارب ڈالر منٹین کیا ہوا ہے ایکانومی تباہ کر کے ملک کے درمیانے اور بڑے درجے کے امپورٹر ایکسپورٹر کی کمر توڑ کے پاکستان کا ایکسپورٹ لیول کی کمر توڑ کے ابھی جو انہوں نے آج سے تقریباً ایک مہینے پہلے اپنی آؤٹلک شو کی ایکانومی کی یکم جولائی دو ہزار بائیس سے لے کے اکتیس دسمبر دو ہزار بائیس تک چھے مہینے کی اوفیشل جو فیناس ڈپارٹمنٹ کرتا ہے آپ کی اطلاع کے لیے حرض ہے اپنے موں سے انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ پچھلے سال کی یکم جولائی سے لے کے دو ہزار اکیس کی اکتیس دسمبر تک فگرز کا جو کمپیریزن پیش کیا تمام کے تمام ایکانومی کے مایکرو اور مایکرو لیول کے انڈیکیٹر ڈیکلائن ہوئے ہیں ڈیکلائن مائنس میں گئے ہیں یہ خود انہوں نے اپنے اوفیشل آؤٹلک رپورٹ میں اوئی ملک تباہ ہو رہا ہے اس تباہی کے عالم میں ایک محبے وطن لیڈر کا کیا جیسچر ہونا چاہیے عمران خان صاحب نے اسی محبے وطن لیڈر کی حیثیت سے انہیں کہا کہ خدا کا واسطہ ہے زد بازی چھوڑو تمام مقدر قوتیں بھی اور پالٹیشن بھی بیٹھو بیٹھ کے پاکستان کو اس مجدھار سے نکالنے کی سٹریٹیجی بناو تو اس میں کوئی مزایکہ نہیں ہے یار میں اسی پاکستان میں اسی دنیا میں رہتا ہوں میں مریخ میں نہیں رہتا میرے ہاتھ پہ بھی موبائل ہے اور دنیا جتنی بیگم صفدر کو جانتی ہے اتنی سنی لیون کو بھی جانتی ہے چکے بہت شکریہ